بسم اللہ الرحمن الرحیم سممہ درہ کہا کہ میں تو ایک ایسے سوار کی طرح ہوں جو کسی درہ کے سائے میں درہ سی دیر سیدھتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے تو دنیا سے میرا کہاں مالی وزید دنیا یہ فرما چکے تھے لیکن فرمایا کہ تمہاری دنیا میں سے تین چیزیں مجھے بہت جارہ محبوب ہیں پسند ایک اور ایک پھشبو اور ایک تھنڈا پان یہ تین چیزیں مجھے تمہاری دنیا میں سب جارہ پسند کہ یہ دنیا کی ساری نعمتوں میں سب سے اول درجے کی نعمتیں یہ تین ہیں حضور عبدال صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ تین چیزیں چنانچہ حدیث میں ہے کہ آہدر صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کبھی ثابت نہیں ہے ساری دندگی میں کہ کسی خاص کھانے کا آپ اعتمام فرماتے ہوں کسی خاص چیز کا اعتمام فرماتے ہوں کبھی کھرا چیز پکالو اعتمام کر کے جو آگیا تھا لیکن تھندے پانی کا اعتمام تھندے پانی کا اعتمام تھا کہ پانی پینے کے لئے حضور عبدال صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے پانی آیا تھا بیرے غرث بیرے غرث آج بھی مجید تعیبہ میں اس کے کھنڈر موجود ہیں اس کوئے کے وہ تقریباً دو ڈھائی میل ہوگا مسجد نبوی تو اتنی دور سے پانی آیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا تھا کیونکہ تھنڈا ہوتا ہے تو میٹھا ہوتا رکھا ہے اور اسی سے آپ نے وسیعت فرمائی کہ مجھے انتقال کے بعد اسی گوے کے پانی سے غسل دیا جائے اور ہمارے حضرت حاجی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حقمت بھی بیان فرمائی حضرت حاجی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتاب کا جو فرمانے لگے کہ میاں اشرف علی جب کبھی پانی پیو تو خوب ڈھینڈا پیو کیوں پیو؟ اس وقتے کے تا کے رنگ رنگ سے شکر نکلے صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ پسند ہونے کا ایک کی ایک وجہ یہ ابھی سلام رہ uncover بہار نے فرمائی nast быть یہ بدونہ پالی پیتا ہے تو انسانس کے چھنگ اللہ علیہ وسلم oli how to subscribe کھلا نہیں سنا ڈوسرے لوگ کو لئے فرمایا کہ ساری دنیا کی مطاع harم ساری دنیا کی نئمتوں میں سب سے اچھی نئمت ان مرک 모양 تشید نیک عورت اس وقت ہے کہ اگر نیک نہ ہو تو اللہ بچائے اس سے پنہ مпод chocolہ ہمانے طافرہ میں اس عورت سے پناہ مانتا ہوں جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بڑھا کرنے اور اس عورت سے اور اولاد سے پناہ مانتا ہوں جو مرے لئے وبال ہو جائے اللہ بچائے وہ خطرناک جو صالح نہ ہو اس وقتے فرمایا کہ جب تلاش کرو اپنے لئے ہی اپنی اولاد کے لئے تو ایسی عورت تلاش کرو جس میں دین ہو جس میں صلاح ہو نیکی ہو اس لئے کہ وہ سب سے بڑی نعمت ہے اگر خدا نہ کرے نیکی نہیں ہے تو پھر وہ عذاب بننے کا اندیشہ ہے اللہ تعالیٰ میں حول رہا ہے تو یہ اس لئے فرما دیا کہ اگر کسی کو یہ نعمت میسر آئی ہو تو اس کو چاہیے کہ اس کی قدر کریں اس کی قدر پر چاہے اس کی ناقدری نہ اور قدر اس کی یہی ہے کہ اس کا فقوق عدا کرے اس کے ساتھ اس نے چھوڑ اللہ تعالیٰ کے رحمت سے ان تمام اشعادات پر ہمیں عامل کرنے کے طور پر اتدا فرمائے